آپ کو آگاہ کریں گے ساہیوال واقعہ ساہیوال واقعہ پر جی آئی ٹی کی تحقیقات جی آئی ٹی نے سی ٹی ڈی کے عالی افسران کو کسوروار ٹھہرا دیا ہے اس حوالے سے مزید افسران جانیں گے بیورو چیف اصلا نفیق بھٹی ہمارے صد موجود ہیں اصلا نفیق بھٹی آگاہ کیجے گا جی آئی ٹی ریپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے آئی ریپورٹ جو بھی تیار کی گی میکمن داخلہ کے ذرائع کے مطابق اس میں یہ واضح ہے کہ سی ٹی ڈی جو وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے اپنی جو ان کو اختیاراتوں سے تجاوز کیا ہے اس حوالے سے جو ہیں یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آلہ حکام کی مرضی کے بغیر یا ان کو نوٹس میں لائے بغیر کسی طرح کا کبھی آپریشن نہیں ہوتا تو اس حوالے سے جو ابتدائی ریپورٹ ہے اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے ذرائع کا کہ جو آلہ حکام ہے ان میں سے ایک یا دو آفیسر جو ہیں ان کو اپنے عوضے سے اٹھائے جانے کا امکان موجود ہے اور جو ریپورٹ ہے وہ وزیراعظم جو باپس آئیں گے قطر کے دورے سے فوری طور پر ان کو پیش کی جائے گی جبکہ آئندہ چوبیس گھنٹے میں جو سبائی آلہ حکام ہے حکومتی ان کے حوالے جو ابتدائی ریپورٹ کر دی جائے گی خصوصا جو ہے راجہ بشارت جنہوں نے آج ریس کانفرنس بھی کی یا ان کا یہ کہنا تھا جو کوئی قصوروار ہوں گے تو عموماً تاثر اس میں جو ریپورٹ ابتدائی ہے اس میں یہی ہے جی کہ جو سی ٹی ڈی کے آلہ افسران تھے ان کے نوٹس میں جب بات آئی تو انہوں نے اس پر کوئی خاطر خواہ ایکشن نہیں لیا اس حوالے سے جو جی آئی ٹی ہے ان کے افسران نے یہ بالکل واضح اس میں تو نہیں لکھا لیکن بہرحال یہ ضرور لکھا ہے کہ جو آلہ عددار ہیں وہ ذمہ دار ہیں تو ان کو امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے اپنے عدد سے ہاتھ دھونا پڑھیں گے جی ذرا کے مطابق جی آئی ٹی نے سی ٹی ڈی کے آلہ افسران کو قصوروار ٹھہرا دیا ساہی وال واقع پر جی آئی ٹی کی تحقیقات سامنے آئی ہیں بہت شکریہ بیرو چیف استان عفیق بھٹی ہمارے صدق موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے